اسلام علیکم پروگرام تفتیشی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی ناظری لاہور کے علاقہ نشتر کلونی میں ساتھ بچوں کے باپ کو قتل کر دیا گیا قتل کا مقدمہ پولیس نے مقتول کی بیوی کی مدیت میں درج کیا پولیس نے جب تفتیش کا آغاز کیا تو قاتل کوئی اور نہیں بلکہ مقتول کی بیوی اور اس کا بیٹا ہی نکلے انہوں نے یہ قتل کی خوفناک واردات کیوں کی اس کے پیچھے حقائق ہیں کیا اور پولیس ملزمان تک کیسے پہنچی یہ بتائیں گے آج کے پروگرام تفتیشی میں ناظرین اس وقت ہم نشتر کرونی کے علاقہ مواتی محلہ میں موجود ہیں جہاں پر قتل کی افسوسناک واردات ہوئی یہ قتل کی واردات جب ہوئی تو تب یہی معلوم تھا کہ ناملوم افراد نے اس گھر میں داخل ہو کر ایک شخص کو قتل کر دیا جو سات بچوں کا باپ تھا اور اس کی بیگم کی مدیت میں پولیس نے مقدمہ درج کیا جب تفتیش کا آغاز ہوا اور مقتول کے بھائیوں نے بھی پولیس کو بتایا اور پولیس نے پھر تسلی کی اور تفتیش کی پھر بعد میں معلوم ہوا کہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ مقتولہ کی بیوی اور اس کا سگا بیٹا اس واردات میں شامل ہے جنہوں نے دونوں نے مل کر وہ قتل کی واردات کی اصل حقائق ہے کہ آمدہی مقدمہ محمد اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی کی زبانی جان لیتے بڑا افسوسناک واقع ہے اللہ تعالی سبر دوے پہلے تھے دس سو بھائی جڑایا تھا اوہ چھوٹا سی وڈا سی قدو شادی ہوئی سی کہہو جی زندگی بسر کر رہے ہیں اوسح آرہا تو چھوٹا سی بھائی سوڈا آجہ سب تو چھوٹا سی کی کردہ سی بھائی رانگ دا کام کردہ سی رانگ دا کام کردہ سی تے قدو شادی ہوئی سی تکریبا تکریبا بھائی سال پہلے بھائی سال پہلے صحیح ہے تے کہہو جی زندگی بسر ہو رہی سی زندگی اچھی اپنے میندی بندہ سیą ویندھ مزوری قارن transformed rukار دا سی اچھے گزار رہی سی بھائی صحیح ہے کتھے تسی ریندے بھائی میں تھا ڈینل جدو مائک دنگاو دو گل کرے کتھے ریندے ہو تسی دولو کلاں جامعہ مسجد اسمانیہ میں باتی محلہ نشتر دی بیک سیڈ تے اچھا این دے کار دے کولی جی میرا کار نہیں میرا مسجد سینٹر چیت مسجد دی بیک سیڈ تے میرا کار رہی ستھرینڈ تے ہوندہ کار ٹھیک ہے کی میں تان پتہ لگا کہ بھائی زیڑا تڑا قتل ہو گیا ڈیڑھ وجہ میرے کار میرے بائی دی جڈی بیوی ہے نا اے میرے کار گئی ڈیڑھ وجہ تقریباً ایک واج کا ٹھائی منٹ تے رات نوں جی رات نوں اچھا اچھا نے کہا بھائی ہو تیرے بائی نے چور مار گئنے چور مار گئنے تیرے بائی نوں میں پھر دوڑ کے سارے میرے بچے بھی اسی سارے دھائی دوڑ کے اچھا 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 کیسی دیکھیا پھر سانو وہ وہ کچھ پرانہ لگا ہے سیئے محسوس ہویا سانو کی ہمینہ حالات ہوں تو وہ دینے پرانی ہیں شک ہویا شک ہو گیا تو میں بچے ہم سارے انبنا کہا کہ تسی ہنو ٹیچنا کرو اچھا اے ڈبل وان ڈبل 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 دا کیس نہیں انہ نے ڈبل وان ڈبل 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 دا کیس ہے اچھا میں کہے وان فائیف دا کرو وان پھائیف دا کیس ہے اچھا wait a' Precstore then my post gegógًا then thesemble پڑھلا ہم چلے then 2 f school ہمان size سام چہار سام پہلے کہ چھ جو UM گل مار سو میں انہوں نے کہا جی اگر مار کے چلے گئے ہیں تو گولی مار دیں دے سٹا دنہی سی نہ مارنی ہے اس طرح سے پہلے بیٹھ کے حساب کتاب کر دے رہے ہیں پھر اٹھ کے چکڑا لگ پہنے اچھا تو میں نے کہا کدھروں آئے تھلے تالہ لگایا ہے کہ یہ نہیں پتا کدھروں دی آئے نے آئے نے برا لو کام کر کے چلے گئے ہیں مار کے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے بچے بھی یہی کار چکڑا میں نے پھر انہوں نے سائیڈت کیتا ہے کہ میں نے کہا کہ دونے دل چکڑا ہویا ہے بچے 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 شامل ہے بچے نے کیتا ہے ہی تیری ہیلپ تو تسی ہو دو ہوگی اکلہ ہوگیا ہے تو تسی ہو درکلوں کو ساتھ لگی ہے تو تسی ہی غالنوں سلیم کار لو ہو تو چلو کچھ بیتر ہو جے گا نہیں نہیں چور آئے چور آئے نہیں منی میں نے پچھا پہلے دو ترنو آئے نے نے کوئی کچھ پرانا ہے انہوں نے کسی سٹا لگی ہیں اسی تاڑے انہوں نے سرچے بہت سٹا گہریاں لگی ہیں اس پر اچھا دیکھتے کہ کتے پیاسی ہے کمرے دے بچے ہاں کمرے دے کونے چا پیاسی پھر وہ چار پائیاں نے جڑیاں سی وہ اپنی جگہ موجود لیں اچھا ملکہ سامان بکھرے بنا چاہیے اگر چوہ رہے ہو ہاں جی سامان نہیں بکھرے کوئی بھی ہر اپنی چیز اپنی جگہ موجود ہے پولیس نے اطلاع نہیں دیتی اس وقت پولیس نے اطلاع نہیں دیتی تو اسی دیتی ہے پولیس نے اطلاع ہاں جی میں پھر باس میرے بیٹے نے سارا کاریسی آگئے ہیں پھر اسی اطلاع کیتی 153 کال کے ٹھیک ہے پولیس آگئی پھر پولیس نے آکے بھی پوچھ گیچ کیتی ہاں جی پھر بھی نہیں مننی ہو اچھا کی کہن دی نہیں نہیں چورہ آئے بس ایک بیان تھی جڑے کا چورہ آئے مار کے چلے گئے بس اچھا تا نو کی میں شک ہوئے آئے کوئی نچاکی چار رہی سی تاڑے بھائی دی شامنو مرکل گیا مرا پایی اس ٹائم نے شامنو ہے جویں آج رات قتل ہوئے گا شامنو چھ وز مرکل گیا ہے اچھا تو میں نے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بس بیٹھے گپا شفاہ یسرہ سیلا رہے ہیں اپنے کاردے ویچھا اپنے بھائی نہ کردے ہی نو تکنے دا کہ یار میں اپنے بھائی نہ چھاڑ دینا ہے اچھا طلاق دے دینا ہے صحیح میں نے کہا نہیں یار تیرینے بچے ماشاءاللہ ہونہ نہیں اچھا لگ دا ہونہ کارہ میں نے کہا رہا ہے میں نے دا سنہی ساکتا بھائی ہم تو لیکن میں نہیں رکھنا ہوں اچھا لیکن کیسی میں نہیں بتا اینی دسیاں کے وجہ کیسی نہیں انہیں کہا بھائی ہم تو بھائی ہم دس نہیں ساکتا میں تن دس نہیں ساکتا کرے لونہ چاکی ہی ہاں جی تو اس تو پہلے ہونے میں نے آج تو تقریباً دس دن یا پندرہ دن پہلے میں نے ایک ہال کی تیسی ہونے کہ اے ماں بیٹے میں نے ہلکی مقدار چاہنا کوئی چیز دین دینے اچھا جنراللہ میری طبیعت خراب ہون دی اکثر تو میرے ٹیسٹ کروا دیتے ہیں صحیح لیکن میں ہوتی بھائی اگنور کر دیتی ہے صحیح میں کہا اس رہی کر دا پہ یا طبیعت ویسے بھی خراب ہو یا دی بندے دی کچھ ضروری نہیں لیکن میں نے نہیں سی پتا کہ واقعی گالے تو تک پہنچ گئی ہے بیٹا اپنے پیونا انہی نفرت کرے چلو بیوی شوہر میہ بیوی دا گرے لونہ چاکی چار رہی سی او ٹھیک ہے بیٹا ایک جوان بیٹا والدہ دی حلب جادہ کرتا والدہ دی وجہتا او شروع تو مطلب نفرت دا بیج بویا جاند ہوئے گا بچے دے زین چپار دی ہے کہ تیرا پیو مرنڈا ہے تیرا والد مرنڈا ہے پھر بچے دے زین بدزن ہو جائے گا صحیح ہے وہ بدزن ہو گیا کچھ ساڑے لوگ کنیاں جنیاں دین تو دوریاں نے اپنے والدنو والد سمجھ دے نہیں ایسی اور چیزوں ترجی دینے ہیں یا مانو ترجی دے آنگے اگ سروقات پہلے بھی مار دا سی بچے والدنو مار کٹائی بغیرہ کوئی معاملہ نہیں ہے بچے بچے پیندہ بار یا کچھ الٹا کام کرے گا گوستے ہونگے نا پھر ایسی معاملے ہوندہ رہنڈے سی لیکن کوئی جانو مارنڈا یا کوئی زیادہ تشدد دا لیا ایسی کوئی کم نہیں ہے پھر پولیس چلی گئی ڈیڈ بارڈی لیا گئی پوسٹ مارٹم ہو گیا آگئی تدفین کتی خاتون جڑی ملزمہ نکلی تو روندی بھی رہی کوئی ڈرامرینڈ دا کوئی رہی جو تک اپنا کاسم گجر صاحب انہوں نے لگایا نے انہوں نے ملازم پیجے نے جو لے گئے گیا نے اس وقت تک بھی ہوئی رہی رہا ہے اچھا تو اس بعد میرے باہی نے ایک کارپنا آگے سیل کر دینے اچھا تو انہوں نے کم انہوں نے دنال کردہ سی تو بڑے اچھے ایک ملکہ اپنا بچے انہوں سارے دیاڑی مزدوری کرنی ہے شام نو آکے اوگر ٹیملا آکے پھر بھی مزدوری کرنی ہے اچھا لیکن کد یہ ہو جا کوئی نہیں سوچا مطلب کے پورے گاردی کفالت کر رہے ہیں ہی سی صحیح طریقے بڑے ایک سکار ہوندہ ہے سارا ہونے بنایا ہے میں انہوں نے مدوزری کر کے بنایا ہونے نیداز دور چیز بچے نہیں کوئی پال سکتا ٹریپل سٹوری بنایا ہونے تھلے منزل ہے اوپر ہے اوستوک پر بھی ہے صحیح تھلے رینٹتے بھی دیتا ہے تھلے رینٹتے بھی دیتا ہے ہاں بھی کام کرتا ہے تے کی وجہ لگ دیتا نو کمیں ہیں سب کچھ کر دیتا اور پھر خاتون منی کی میں اے دیا پولیس آرین پتا انہوں نے کمیں منایا ہے سانوں نہیں ہے سیدھا پتا پولیس نے منوا دیا پولیس نے منوا دیا جو تو من گئی ہو دے تو بات ملاقات ہوئی اس بچے نے ملاقات ہوئی اسی بلاندی کوشش دیتا ہے رشتہ دار بھی گئے نہیں ہے یہ مامی دیتی ہے ہاں تے تا دے ماما مامی تے پتا نہیں ہونگے لیکن انہوں نے جیڑے کزن ہے تا دے مامو دے بچے وہ تے آئے ہونگے نا آئے سیو انہوں نے کیا ساڑھا ہے دے چکسے تراندہ کوئی دکھلاندہ جنہی آیا ساڑھا کوئی نہیں سانوی لیمید بارے اچھا اسی ایدہ پچھا بھی نہیں کرنے اسی ایدہ پچھا نہیں کرنے انہیں گلت کیتا ہے گلت کیتا ہے وہ ہے سیزن من دے ہاں جی صحیح تے باقی ہے میرے ہمسائے میرے بہنوئی بھی ان ساڑھے انہوں نے کام کر دے سی انہوں نے پوچھ لو کہ کس نہ دے انہوں نے کوئی ہے بلکل انہوں نے بھی گل کرنے ہون اے جدو باقیہ تا نو کلیر ہو گیا پہلے ہی تا نو شکسی جدو پولیس نے منوالیا منوالیا ان تسی مدعی بن چکی اس مقدمے کی سزا دلواؤ گے انہوں سزا دلوانا سر اسی کی ہے سزا دلوانا اللہ دی زات اللہ جڑی مل گئی ہے صرف دب پیودے سایہ صرف تو چلا گیا ہے در بدر رولن گے آپ ہی کھولے ہے کھولے سایہ انہوں نے سزا انسان سمجھے دے دے انہوں نے سزا کیڑی ہے کہ جڑا اپنے ہتھی اپنے پیودے سایہ ختم کرتا ہے صحیح اللہ دی زات دا جڑا ہے عذاب ہوتا باد دا مسلا ہے لیکن جڑا ہونے دنیا چھے رہا کے سینگے صحیح 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 تے ماف کر دو گے انج دنیاوی تو ہرتے ہیں دنیاوی تو ہرتے ہیں دنیاوی تو ہرتے ہیں سر اسی ماف ہونے کی کری ہے جڑے بچے چھے ساتن جڑے وہ ہور رول جانگے کونڈ سامبے کونڈا صحیح ہالے دا سی کوئی اس بار سوچا نہیں لیکن سوچ رہے ہیں کہ انہاں بچے انہاں مالک کونڈ بنے گا کس طرح انہاں سامبا گیا سیدھا اپنا کار بدا کس طرح چلانے کے والے کوئی بھی ہے تو انہاں کس طرح سامبا گیا کونڈ انہاں ہنڈل کرے گا کس طرح سامبا گیا ہونو بچے کتے ہون بچے فیلا آلہ سی ساتھ کار دیتے ہیں مریا پینا جڑیاں نے یا باہی نے جڑے برداشت نہیں کر دے گصہ کر دے یہ بھی کل نوئی کرنگے جو انہاں دے باہی نے کیتا ہے صحیح ایس طرح میں کہا تھوڑا تھنڈا ہوئے گا پھر لیا ہوں گے لیا ہوگے جی سزا نہیں دل بانی چاہی دی اے ہو جے مطلب صفاق ملتبان میں سزا ہونی چاہی دی سزا ہی سزا ہی سزا ہی سی میں کوشش کرنگا سزا دی کہ آخر تک میری کو دو مر لے گی وہ بھی بک جا پہ پا میں دے لیکن انہوں کے جڑا اور لوگ نے انہوں بکی برد آسل کرنے مقدمے دی پیر بھی کروں گے پیر بھی کروں گا جی انشاءاللہ صحیح اے کیوں کرتا ایک بچے نے اپنے پیونو ہی بیوی نے تے لڑ دی چا گڑ دی رہن دی سی شروع تو لڑائی تھی بائی سال تو ندان بچہ ہے لی بائی سال دا ہے کچھا ہے کچھا زینے ہوتا جو تو خود ماں پہ وڑا بندہ ہندہ پھر سمجھتا ماں پہ وڑا قدر کی ہے اس تو پہلے تے ستر پرسنٹ جڑا مبال دا لی ہندہ با میں کوئی بھی ہوئے کچھا بائی دا کیا ہو جی اسی ترڈا بائی بچے ہیں دے معاملے جی سخت سی سخت سی بار آوارا نہیں پھرنا بار دی محفل اٹینٹ نہیں کرنی تے ایک پیونو نہیں ہونا چاہی دا سخت ہونا چاہی دا کچھ نشہ نہیں کرنا کسے ٹائمنال کار جانا تے ٹائمنال کار واپس آنا ہے رسٹے رسٹے جانا تے رسٹے رسٹے کارانا کچھ محفل اٹینٹ ہے ہو جی نہیں کرنی گیا محفل چی نہیں بینا اینا چیزہ تو میں نا کردہ ہی سخت سی اس ماملے چاہی ساتھ سپارے انہیں ماشیالا ہیوز گیتے نے درس بھی پائی رکھیا درس جی تو نہیں انہیں کہ میں درس نہیں جانا ہمتا درسہ نہیں کرنا اچھا پولیس دی تفتیش چو ہے گلوی سامنے آئی ہے کہ او جڑا بچہ ہے وہ نشہ بھی کردہ ہے کوئی آئیس بغیرہ نشہ کردہ ہے سانوہون پتا لگا سر سان پہلے نیسی پتا نہیں پہلے نیسی پتا سر سانوہون لگا پتا پولیس نے دسیاد پتا لگا ہے اچھا پولیس نے دسیاد پتا ہاں جی پہلے نیسی پتا صحیح ہے کی کہنا چاہوگے کی مطالبہ کروگے کی ہونا چاہیے اس کیس دے والے پولیس دی تفتیش تو مطمئن ہو پولیس دی تفتیش تو اسی نا فل مطمئن نہیں فل مطمئن نہیں ہے دونہ ماہ بیٹے ہیں دا کام نہیں ہے چوہی ہوروی بیچ ہے اچھا تو سی سمجھ دے ہوروی ہوروی ہے کچھ نا کچھ ہے پیچھے صحیح اے دیوچ مزید تفتیش ہونی چاہیے مزید تفتیش ہونی چاہیے کچھے پیچھے بیچ کی ہے کوئی سالہ کوئی سالی ہے یا کوئی ہور سالے کاردہ جی ہے یا کوئی بھی ہے تو انہوں نے ماف نہیں کیتا جانا چاہیے انہوں نے ملووث ہے انہوں نے سزا ملنی چاہیے اے گل کیتی تو اسی اپنے تفتیشی افسر یا انچارج دے نال نہیں علی سر کرنی ہے نہیں کیتی نہیں کیتی ویسے چھوٹے نال کیتی ہے وڑیانا لیا سیر وڑیانا لیا سیر وڑیانا کرونا دے نال تے اے گل تے باکی اے معاشرے چو چل کی رہے کی سمجھ دے ہو دے پچھے صرف کرے لونا چاہ کی ہے یا ہور کوئی بجائے سر دین تو دوری ہیں خوش بھی نہیں اہمیت ہی نہیں پتا سانو چیز دے اہمیت ہی نہیں پتا شوہر دی اہمیت دے نہیں پتا سر جدو دین تو دوری ہیں نا ساڑی ہیں سانو دین دے بارے اپنے دے پتا ہی نہیں چھاڑ دے دیتا ہے سانو دے قدر دے ہی نہیں پتا ہر چیز دے گئے ہو دا میار کی ہو دے لیول کیے تو سی کہہ دسرے سی ہے بھائی کہ بچے نے تے سپارے کوئی ساتھ حفظ کی تے نے انہوں پہ ہو دی اہمیت دے نہیں پتا باپ دی نہیں اگر انداد نہ کر دے کام تربیت نہیں مطلب ہو سکی اور نفرت دے بھی درخت بنے چل دا رہے زیادہ تر ہر وقت ہوئی چل دی رہینا دماغ جا ہر وقت ہوئی پر یعنہ بچے دے دماغ جا دے بچے دماغ کو رہے ہوں دے نہیں جو پر ہوگے پھٹو جے گا بلکل ناظرین اس وقت مقتول کی جو بہن ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی زبانی جان لیتے ہیں یہ افسوسناک واقعے کے بارے میں انہیں کیا پتہ لگا اور یہ کیا مطالبہ کرتی ہے باجی بڑا افسوسناک واقع ہے اللہ باگتا نو صبر دیتا دے تو چھوٹے بائی سی چھوٹے سی کنے چھوٹے سی چار بڑیاں دو پہنے کے دو پراہ بڑیاں پنجوے نمبر تے گا سی پنجوے نمبر تے گا سی مل جو لے گا سی ملاقات آنا جانا آنا جانا سی ساڑے کول بھی جاندہ آنا سی صحیح میں باسید آئی ہیں اپنے پراہ ملن اس دن میں در حالی نہیں آئی بڑے پراہ بیٹھی سی چاہ پانی پینڈا آئی سی وہ جسی پرہے اچھوہ میں نے میرے بی بی گئی۔ پھر میں نے آکھا کہا یہ میرے بار اچھوہ ملزمہ جڑی پرہ دکھا۔ مطلب ملزمہ پابیٹا ہے؟ ہم نے آکھا کہا وہ میں جائے آکھا ہوں۔ میں نے آکھا کہا بیا آی violate ۔ اس میں نے دوسری حقا سائل کوٹ ہے۔ اس نے پاسے نہیں دہنڈیا۔ تو انہیں باہا پائی ہیں اچھوہ گئی۔ پھر میں نے آکھ دیتا ہے۔ پھر میرے گئے انہوں نے ہاتھ جوڑے نے اکھنڈی بھی جو میں تنہوں گلہ کیتے ہیں انہوں نے پڑھا لنا دس نہیں چھوڑی دیر بعد میرے پڑھا بھی میرے کول گیا چلا ہے پنسو روپیہ میں نے اید دیتی انہوں نے پھر میلے ایک مکارکے آیا کہ میں انہوں کوئی گال نہیں آکی بھی جے بھی میں اپنے دلویچرہ کھلیاں کہ اوچھ بھی نہیں آکے تو پہل جا گیا چاہم مرے پڑھاہ نمی میرے کارکے ہیں مقارproof ہے پھر روٹی پر میری پڑھا ، نہ جیسے پڑھا کھنوا تو نمی روٹی کھنڈے کے بھی جو کھنڈیاں چاہم دس جا کرDe چڑھو اس رکلاっていう اینے دو ٹرینہ اید ساتھ صنو روپا نے جان茄 کے نکے انہوں کی ہے ہاں اے درکار جت ہو تو سی آئی ہو گیا میرے پرانے نے بی بی نیا کہ بھی تیرا پرانے نو آخدہ ہے بی بی ٹھیک نہیں ہے گی ایک گلت ہے گی ہے اچھا پرانے نو آخدہ ہے اچھا نہیں وہ اس نہیں کرتا بھی کوش نہیں مسئلہ کوئی نہیں آپس بھی اس کار لو کوش بھی ہے تو سی کہا انہوں ہاں اچھا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میرے پیندی شادی ہے گی یہ تاکھنڈا بھی موندے باد ہو تے انہوں چھاڑ دینا میں نہیں رکھنا تے انہوں اللہ زہنڈا بھی انہوں نے بی چکی گالسی کی نیسا انہوں نے چنگی نماندیا کیا ہوں کی کہتا انہوں نے کہ میں پتہ لگا کہ تا دپرا جڑا ہے کتل ہو گیا میں نے میرے پرانے فون کی تا ایک وجہ ایک وجہ کے داس میلٹ ہوئے سی صحیح رات دے ہاں رات دے ادھر گئی ہے کہ تھے تو انہوں نے پھر میں نے فون کی تا میں موقع تی آگئی ہیں صحیح ہاں تے میں آنکے بھی کہ آپ خون سکہ پہ آسی کوئی چیز ہوتے اپنی تھانتے ساریاں تو کوئی چیز نہیں ہی لی اچھا ہاں تے پوچھے آکے اس اوڈے کو لون نے تے تا نکی آئے آسی نا تے ہی ہوئی گی خاتون ہی گی سی تے پولس آئی پہ اسی ساڈنالو پہلو انہوں نے خاتون اندر لے جا کے نا پچھنڈا اچھا کہ کوئی چیز نہیں ہی لی پہ ساریاں چیز اپنے کول سے تی پھر انہوں نے بلایا جی را آیا سی انہوں نے آکے بی بی توں کون ہے گئی ہنڈی میں کہ میں ہنڈی پہن نا کینے دین ہو گئی انہوں نے آئی نا میں کہ میں ہنہیں آئی نا سیئی نا اکھے بھی اگے تیری ملاقات کدھوں ہوئی سے پر پر آنا میں کہ باسید نا ہنڈوں میں دو آئی نا تے تیوازی نا میں اپنے کار گئی ہنڈی صحیح اچھا اچھا اندھے بعد پھر لائے گے نا نو تسی نہیں ہوں نو دستیا کہ انہیں چند دن پہلے کیا سی کہ تیرے پراتے آدھے ہیں میرے پراتے آدھے ہیں وہ بیم کرنڈی کی پتہ باد بندے آئے ہوں جو میں آکھنڈی ہے تسلیق آدھے ہوں آیا نے آیا نے افسر تیر تسلیق آدھے ہیں ٹھیک ہے پھر میرے پراتے پراتے آنے دھویں اے میرے نلگو سے ہوں اچھا بھی تونہ گالاک اے ہو جی کوئی گل نہ کریں ٹھیک ہے تانو میں نا کرتا ہے نا نے ہاں بھی تونہ کر تیسنا دیل کھٹے ہوں دے کی پتہ ہالی اسی سنو بیم ہوئے میں گی نہیں اینے ویر میں نو آکھیا سی باسی دنو بھی تیرہ پرات چاند دیندہ میں مہا آنے صحیح میں پھر بھی اپنے پر آنے آکھیاں نہیں پہنے تو ساڑی پہنے تے اندھی بھی پہنے دیل کھٹے ہو جاندے نے تے ہو جی گال نہ کرو اسی سنو بیم ہی دیل کھٹے ہوں اندھی ہاتھ نے اہم ساڑی کی تیرہ دیل کھٹے ہوں کیا ہوں تے ہو جی زندگی چاڑ رہی سی کی روز لڑائی چاڑا چالا صحیح رہاں دے سی صحیح رہاں دے سی کہ مامود بیٹی منیا تو مامود بیٹی 55% گردم کی خواہت زفیں دیا ہے پر اپنے اپنے نے دیکھ عراءٰگ کرتے ہیں سنتیٹے ہیں ہم پر مائینی پرنیا مائد رشند حسن جی لاسکت دے چیک پڑر رشنہ پر مائیو لو کو ان یا گیا دن دے اچھا ہونو بھی انہوں بوجھ پہ جاندہ اب یہ آخدہ نے بھی بندہ کے میں آگیا روٹی انہوں دینی پہ گی تے ہو جی رشتہ داری کی کام دی جیتے بندہ دی قدر نہ ہو صحیح تسی نہیں چاندے سی لیکن شادی ہو گئی شادی تو بعد کی ہوئے کوئی لڑائی چکڑے شروع ہو گئی اچھے چنگے پہ لے رہے ہیں بھائی سالے ندے شادی ہو چنگے پہ لے رہے اڈی ہسی کچھ زندگی گزار رہے سی پھر کیوں مارتا تا ڈپرا انہوں نے اللہ جاندہ انہیں ربی رہے تے ہونے پتہ کار ساکنے ویچوں کی گال ہے کی نہیں تسی آپ دس رہے چند دن پہلے تا ڈپ رہا تھا نو کہہ رہے ہیں کہ میں انہوں چھٹ دن ہے پھر وہ کہہ رہی ہے تیرے پر آدھا انہوں بیکھ لے آکری دماتے ہیں اللہ جانے ہو رہے ہیں یہ آپ دس رہے ہیں کہ میں نے وہ دس رہے ہیں ہوگا چاکے ہیں چاکے کی نہیں پھر وہ چھٹھ لیا چلی جانے ہوئی چھٹا ہے ہیں بھائی پہل کی تا ڈپ رہے ہی یا نہیں چھٹا ہے چھٹا ہے چھٹا ہے چھٹا چھٹا ہے نہیں ہمیں چھٹا ہے ہمیں چھٹا ہے کیا بھائی کیوں چاہید ہے اگر کوئی ہو رکھا تو انہوں نے پاکستان کے بیچے کیسے ہورنے بھی بی بی نے سیر سکنا ہے انہوں نے سزا نہیں ملی تک اگر بھی کام ہونگی بھی ٹھیک ہے بی بی نے تکتا لیکن ایک بچے نے اپنے پیونوں ہی قتل کرتا انہوں نے بیچے انہوں نے ماں نے زیر پایا سی کدے انہوں نے یہ نہیں کیتا بھی آتا دے تائے نے اتا دے پھپیا نے ایک دے انہوں نے تبیت دیتی نہیں سی بھی اچھا تربیت ٹھیک نہیں کیتا یہ اور مطلب زیر پاندی رہی ہے ملزمہ تو سی سمجھ دے انہوں نے میرے پڑھانے انہوں نے پایا سی پڑھنے بھی پایا سی تو اتھو بھی پا جایا سی ہو آگیا سی واپسی بھی میں پڑھنا نہیں صحیح تو انہیں بی بی نے آخ دی فی نہیں توں گلت ہے گا میرے بچے سی اسی پھر بھی آخ دی فی نا چھایا تو آخیا کرے نا چھنگی مندی نہیں ہونے پھر بھی ہو جاتا کوئی ماں پہ ہونے ہیں جہاں اپنے بچے نوں اکھاں تو بیکھے خراب ہونے ماں پہ ہونے پھر ہونے پھر ہونے بڑنامی بھی پھلانے دے پتر صحیح نہیں ہے پھلانے دے بی 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 بچی صحیح نہیں ہے بڑی افسوس دی گالے بھی رہے ہیں تو سکتی بھی کردیا سی تھوڑا بھی بھائی تاڑا ہاں اپنے بچیاں تو مکاردہ سی بھی کردیا سی بھی نا نے سادے ہوتے بھی کی تی کолетی اسی کسی دکھا نہیں ہےنا جان دی تھا ہاں چہیں کہ ساڑے پھراہ پھراہ خ très تے بھی اپنے کارھ رہا کروں اور اگ ایسا پناہوں ہونے پھراہ زیبانے مطلب kaloہ پھر ہوں بچے ہوں Pennاہ بھی اس نہیں رحب تینے نہیں جان دیں دے کی تھی اب بھی جے پاسے بچے جانا نہیں جان دیں صحیح پڑھائی تو اپنے کام تو راکلتے ہیں ماں بھی چہ میں دیں دیں bị ‎بچے بندے میں دیں ساڑھے بہن دیندے پولس دیکار کردے گی پولس نے جو کر رہی ہے کام اوڈے تو مطمئن ہو توسی ویر صانوان رہے ویچے نہیں ہے مطمئن نہیں ہوں نہیں کی چاندے ہو توسی آسی چاندے آئندے ویچے کرے میر بانی ہونا شکریہ بھی ساڑھا کرن آسی گریب بندے ہیں گیاں پر آبی ساڑھے گریب ہے گینے مجدوری کار دینے ساڑھے نال تاون کرن تاون کرن ساڑھا گریب ہے گیاں ساڑھا تاون کرن ساڑھے والے بھی نظر بیکھن ساڑھا پر آ گیا دنیا تو ساڑھے ناتا مل جان دا پر آنی مل دا ملکل ہے جی چلو اللہ پاکتا نصبر دے آسی تو ناوے ہی آگ ساڑھے گریب ہے گیاں ساڑھے والے تاون کرن ساڑھے والے بھی بیکھن ساڑھا جی پر آکھویا کسے اور بی بی دا پر آنا کھون بڑی میر پانی نظرین مقتول اکرم کے ایک اور بھائی اور ایک ان کے دوست جن کے ساتھ وہ کام بھی کرتا تھا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی زبانی بھی جان لیتے ہیں اس کی قتل پر یہ کیا کہتے ہیں بھائی بڑا فوسناک واقعہ تھا نوکہ میں اطلاع ملی تھوڑا دس سو ہو کہ اکرم کہہو جی زندگی بسر کر رہا سی کیونکہ کار رہا لیاں نال کار رہا لیاں تو زیادہ جنہ نال کم کری دے انہاں نا وقت گزر دے دیکھا دی کوئی گل شیئر گیتی تا دینال میری لی جس دن ہوں بچہ قتل ہو رہا سی نا اس دن میری اس تو تین چار دن پہلوں دی میری بیوی اتفاق ہسپیٹل داخل سی صحیح ہے کوتھی طبیعت بہت زیادہ خراب سی میری بیوی لی تقریباً ایک باج کہتے کوئی تیتی پینتی منٹہ دے نا تو فون گیا کہ آرے اس طرح اس طرح وقوع ہویا ہے لیکن اسی اپن میں اپنی بیوی نہیں دسیا تو اپنے بیٹے نو تھے چھاڑ کے اتھے آئے تو آ کے دیکھیا تھے ادھا یہ وقوع ہویا ہے پہا سی پلشلس بھی آئی پلشلس آئی پہی سی سارا لیٹ ہوگا نا ایک پہنتیاں تا نو کی لگا کون کر گیا کرم نوکتہ دیکھو جی وہ دی بیوی کہہ رہی سی کہ تین بندے آئی نے نقاب وہ شائع نے انہ نے انہوں ماریا ہے سانو علیدہ باندھ کرتا ہے تے اس تو بعد پھر انہوں پچھا تو انہیں کیا جی کہ جڑے بندے سی پہلو انہوں منادے رہے وہ نہیں منیا پھر انہوں لڑنا شروع ہو گیا کلنا شروع ہو گیا صحیح یہ وہ دی بیگم دا بیان سی صحیح اس تو بعد پیس تی تپ تیس تھی وہ چلنی سی لیکن اس بچے دار ویہ جڑا سی نا محنت اللہ زیادہ سی اچھا محنت اپنی محنت کر کے کھاندہ یا اگر وہ ٹھیکے ٹھوکے نہیں سی مل دے تو کسے نال دیاڑیتے بھی چلا جاندہ میرے نالوں نے پانچ مرلے دے بیچے جڑا نا شیر بھی رکھا آیا سی کہ میری بیٹیاں نے میں گریب بندہ میں اپنا جلو میری بیٹیاں دے کچھ بان جے گا کل نو شادی کرنی ہے وہ دی بیٹی مارشل لے گی جڑی ہے نا انہوں سیانی ہو گئی ہے چو کہن دا میری بچے ہیں نو مارے دی کوئی بچی بھی نہیں لیندہ بیٹا ہوتا سی دے اپنے بیٹے دے بھارے بڑا سوچ دا سی کہ یارے میں انہوں کہنا کہ یارے میں محنت میں کرنا تو کام نہیں سکھ لے اپنی روٹی کو مہاں کھائیں گا بارہ پھرنا ہے کہندا سی یارے سگٹا ہمیں پیندہ ہے او دی پریشا نہیں لیندہ سی تھی او نہیں مارتا ہے اس سے بچے نہیں مارتا پیو وہ ہوئی بچے نے جڑا نا ملکے ہو گیا لیکن بچہ نا اسے بہت لڑکا اچھا سی کس انہال نہ اٹھتا سی اکرم بہت اچھا آنے کس انہال گلت ربیہ نہیں سی اپنے موتیں آن جاندہ سی کی مطالبہ کروگے کی سزاؤں نہیں چاہی دی دیکھو جی ظلم دی انتہا ہے ایک بیوی ہے ایک بیٹا ہے ایک بیٹے نو انہیں کنو پیدا کر کے پھر انہوں پال کے جوان کردہ ہے تی پھر اگر وہ ہی اپنے پیولی انہیں بانجے تی پھر ظلم تا ہے غلط ظلم ہے سزاؤں نہیں چاہی دی دیکھو جی جو غلط ہے وہ دی سزاؤں ہے یہ بھائی دلگا لکھ رہا ہوں تسی بھائیو تاڑی تو بھی چھوٹا سی جی میں تو چھوٹا تاڑی تو چھوٹا بھائی سی تسی کی کر دیو میں پینڈ دا کام آرہ تسی کی ویکھیا کی میں صرف پچھے بیک سارتے رہنے میں میرے پاہی نے بھائی دیتی جدو میں موقع تے پاجے کے آیا جدو دیکھیا تے بل کو کھون جمع آیا سی موقع تے میں پھر حالا اپنے پاہی نو کیا بھی ہے میں مہندہ واقع نہیں پاہی کہہ رہے ہیں یہ تو میں نو بھی پتہ لگ گیا ہے وہ پھر سانو ایک اندر سے چور آئینے تو وہ مار اللہ بیٹھے رہینے پہلے صاحب کتاب اندھا رہے ہیں وہ دے تو بعد انہیں یہ حطوب آئی ہوگی ہے سانو بار کر دیتا سارے بچے ہیں بار کر دیتا سارے بچے ہیں بار کر دیتا سارے براہ آنے پہلے تو لاوہ تا ڈبائی دیا معاملات کے ہو جے چار رہے سی کی مسئلہ کی تن لگ دے کیوں کرتا ہو دی بیوی نے دے بیٹے نے مل کے قتل یہ جی جی انہیں پتا ہوئے کیوں کہ پہلے تھوڑے دن پہلے سانو پتا ہے چیز دا لگا سی یہ کی وجہ ہے وجہ ہے وہ دیکھ کے برداشت نہیں کر دی میں انہیں کول جہاں پائی ہو دا کوئی کھلوتا ہوں دا سی تو کہن دی تو اترہ پائی کی کہہ رہے سی دنوں سیدھے کچھ نہیں کہنا سی کہ انہوں کی کہنا ایک بنا ملاقات ہے اپنے پرانہ کر سکتا ہے مل سکتا ہے اپنے چیز دنوں گسا کر دی سی بھی تو اپنے پرانہ یا پینہ نال ملنا کہ پچھے وہ ملن تو ترہ ہی کر دی سی وجہ صرف لڑائی چا گڑائی ہے جڑا آپ پس چو لڑ دے رہن دے سی او دی وجہ تو مارتا ہے اہاں نہیں اگر وہ اپنے پینہ پچھے دی سکتا ہے کیا ہے ورشتے دار ہے ابھی تڑی ہاں جے مامو کیا پیل کروگے پیل کرنی وہ جدنا ایک وقیہ ہو یا وہ کھتمو اللہ دن جدنا نے lá کے گیا ہے انہیں صرف بیٹا سی بیٹا سی وہ دی خالاں بیٹھی سی انہیں مامی بیٹھی سی میں انہوں نے پوچھے ہیں میں ہے یار ہے واقعہ تو اسی کیتا ہے کہنے نہیں کہا میں نے انہوں نے سکو اگو تڑھ میں نے تمکیل آئی انہیں انہیں ترم دیکھ لانگے تو کوئی تینشنل ہے میں نے انہوں نے تمکیل آئی تو میں چپ کر گیا صرف اپنے پائی دی بجانا میرے پائی نے کیا سی وڈے پائی نے نے تجھ بولنا نہیں آج دی دیاری چپ کر میں دیکھ لینے جو بھی کام ہے پولس کرے گی جو بھی یہ گی تو آئی نہیں انہوں نے میں نے انہوں نے گسہ تو بہت آیا سی اپر میں چپ کر برداشت بہت گیا جو انہوں نے کیوں تڑی لائی انہیں جو انہوں نے ایک گل کی تیز میں تو یہ جو ساچے گی ہو گل داس دی ہو میں باہر دا بندہ نہیں تلے تڑا لگ گئی ہوئی نہیں جو دوں پیچھے میں باری لمحے پی آئی ایسا میرے پائی نے وہاں ہی ماری پیچھوں کوئی بندہ نہیں آسکتا ہے نا سیڈ تو آسکتا ہے نا تھلو جا رہا ہے بندہ کتھو آئے پھر میں نے کہا میں اتھو کوئی ایسا باہت ہے نہیں کوئی اللہ تعالی نے فرصدہ پیجیا وہ تو مارکے تو انہوں نے اٹھے چلا گیا جی ہے ایسے گلتوں ہیں ہاں جی انا بولانا ہاں جی میں نے بولانا ہاں جی شک سی ہاں جی یا یقین سی کہ انہوں نے نہیں مارے گا ہاں جی میں نے وہ تو یقین ہو گیا جو بلائیا میرا پائی جو دوں اے آیا ہے انہوں نے کہا یہ موڑا نہیں ہے ہسی انہوں نے بہت بین ساڑھی لگ دیا ہسی انہوں نے پوچھے موڑا کتھے اسی انہوں نے انہوں نے پوچھے ہمیں مو� چھے بھائی آیا صبح تین بھائی جب آپ پچھا چکے ہیں وہ تو بعد نہیں آیا تو پھر اسی یہ تھے ویڈیو یہ تھے کیمرے لگے ہوئے ہیں اسی وہ کیمرے چیک ہی تھے نے کارتے ہوئے کچھ کوئی آندہ جاندہ بندہ کو نجر آیا ہوئے اسی وہ چیک ہی تھا جنہوں امونڈا گیا ہے کپڑے ہور سی جنہوں آیا ہے وہ کپڑے ہور سی اسی وہ تو وہ ہور پا جڑے ہونا تو پکی ہو گیا میں یہ بندہ کر فرمی بھی بیچ ہے کیونکہ کپڑے جنہوں گیا ہے یہ رات دے یارمج گیا ہے تو صبح آ رہا ہے تو کس نہ ہو سکتا کپڑے باہر بدل کے آ گیا ہوئے بات چوہ آیا کتلون تو بات آیا کنی دیر بعد یہ صبح آیا کوئی میرا کھیال آیا کتے نہیں گئے جنہوں نے پوچھا گیا تھے کتے کتے ہوتا لائرہا کتے کتے ہوتا لائرہا وہ دنہوں نے یقین ہو گیا تھے اور میں یہ چوٹ ہوتا بے کہ کپڑے بدل کے گئے تو کپڑے کوئی ہور گیا پیر کے آیا کوئی ہور پیر کی چندے ہو کی سزا ہونی چاہی دی پھر جو مرجم نے سزا ہونی چاہی دی ہو ہونی چاہی دی ہونی چاہی دی یہ دردناک کہانی اصل میں ہے کیا انہوں نے تفتیش کا آغاز کیسے کیا اور آخر کار یہ ملزمان تک کیسے پہنچے بہت شکریہ کاظم صاحب وقت دیا کاظم صاحب یہ ایک قتل کی واردات ہوئی ایک شخص گھر میں ہی قتل ہو گیا اس کا مقدمہ بھی اس کی بیوی کی مدیت میں درج ہوا پھر اچانک سے مدیہ ہی قاتلہ نکلی ساتھ میں اس مقتول کا سگا بیٹا بھی ملوث تھا اصل میں جب یہ قتل ہوا اس کے بعد تفتیش کا آغاز کس طرح سے کیا گیا آخر کار ملزمان تک کیسے پہنچے آپ یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا جو کہ اس میں بیگرونڈز کا یہ ہے کہ وان فیک کے کال چلتی ہے رات عقیباً ایک بجے کا ٹائم تھا تو ہم وان فیک کے کال پر ریسپونڈ کرتے ہیں ہماری جو فرسٹسپونڈر ٹیم ہے وہ موقع پہ پہنچتی ہے اور وہ ہمیں اطلاع دیتی ہے کہ یہ ایک ڈیڈ ورڈی ہے ایک بندہ جو آنا خون میں لت پک گیرا ہوا ہے اور گھر والوں کو کہنا ہے کہ یہ تین ڈاکو آئے ہیں یا تین چور کوئی بندے ناملوم آئے ہیں انہوں نے آکھنا بندے کو مار دیا ٹھیک ہے مطلب ڈاکو نے مار دیا یا ناملوم آجمی کوئی تین آئے ہیں تو انہوں نے مار دیا جب ہم موقع پہ جاتے ہیں موقع پہ دیکھتے ہیں صورتحال تو کچھ ہمیں مشکوک تو پہلے ہی شروع ہو گیا تھا کہ تین بندے کیسے آ سکتے ہیں کہ ایک ہستہ بستہ گھا رہا ہے اوپر قرائدہ رہ رہے ہیں اور نیچے یہ لوگ بھی رہ رہے ہیں صحیح تو کیسے ہو گیا یہ کون سا علاقہ ہے نشتر کے لوگ یہ کماہا کماہا اچھا ٹھیک ہے تو جب ہم سوڑا سا معاملات مشکوک لگتے ہیں لیکن ایٹسی سپارٹ ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس پہ شاک ہے اس پہ شاک ہے کلیکشن کی تو یہ اس کی بیوی اور جو بیٹا تھا نا یہ ہم سے مسلسل آنکھیں کتر آ رہے تھے صحیح وہ تو ہمیں دیفنیٹلی کنفرم ہو گیا کہ قتل ان کے گھر میں ہی ہے ٹھیک ہے بیان کیا دیتے تھے بیوی یا بیٹا کیا بیان دیتے تھے یہ بیان دیا کہ ہم جب اس سے آنسر کویسٹن کیا پوچھا تو یہ کہتی ہے جی بہت ظلم ہو گیا بندے تین آئے ہیں آتے انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دی ہے میرے حامد کو ٹھیک ہے اور مارتے پیٹتے ایک سر میں مارا ہے تو یہ ہون بیانا شروع ہو گیا اور ایک نے شرٹ پکڑیا اور اس کو ہونہ ہندہ دے دیا تو ہم نے کہا جی آپ نے ان کو مزامت نہیں کی آپ نے کوئی کسی قسم بھی ریزیسٹنس نہیں کی تو وہ کہتی ہے نہیں جی ہم ڈر گئے تو ہم دپک ایک کونے میں بیٹھے رہے ہیں میں نے کہا چیہو پکار کوئی محلے میں لوگ آئے ہیں انہوں نے کہتے ہیں نہیں جی کوئی بندہ نہیں آیا کچھ بھی نہیں جوانا ہے آہنی راڈ سر پہ مارا ہوا تھا آہنی راڈ مارا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد بیٹے سے پوچھا تو بیٹا کہتا ہے جی میں اس وقت تھا ہی نہیں ہوں میں اپنی خالہ کے گھر گیا ہوا تھا جو بیٹا ہے جب ہم اس کے بعد خالہ سے پوچھتے ہیں تو خالہ کچھ اور سٹوری سناتی ہے واقعی یہ وقت تھا کہ ہم اس کو پوچھ بارٹم کروانے کے بعد جو لیگل فرمالٹیز ہی وہ پوری کرنے کے بعد ہم نے ڈیڈر بارڈی ان کے حوالے کرنے حوالے کرنے کے بعد جو سوک ایک دو تین دن ہوتے ہیں اس کے بعد ہم ان کے سوک کے لیے ساری ٹیم جو ہے نا مزید ایویڈنس کلیکشن کے لیے اور ان کے لیے سوک دعا کے لیے ہم نہ پہنچے ان سے بعد چیز شروع کی تو انہوں نے ویسے ہی جو آپ جو پہلے دن مشروع تھے بھئی دوسرے دن ہوئے وہ ہی دور آئے اچھا بیوی مدعی بنی اس کے قتل بیوی ہاں جو نسیم رانی تھی جو بعد میں قاتلہ نکل آئی یہی موقع پہ اس نے ہی اپلیکشن ہمیں دی اور اس نے کہا جی میں وارث ہوں تو میں ہی بنو گا اس کے بھائی کو بنا دیں گا اس نے کہا جی میں وارث ہوں تو یہ کیوں بنیں گے کتنے بچے تھے مکتبہ بچے سات بچے تھے جو سب سے بڑا ہے اس نے مرڈر کیا بیوی کی بھی موجود کی ادھر تھی بیٹے کی بھی ادھر تھی لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تیسرے دن کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا قلوب مل جاتا ہے پہلے ہی اہل ملہ میں بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور جو ٹیکنیکل ایویڈنسیز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے حاصل کی ہوئی تھی ہمیں کافی حد تک شور تھا جب ہم نے ان سے آنسر کوئیسٹن کیے تو انہوں نے آنسر کوئیسٹن بھی آئیں بائنش آئیں دینا شروع کیے بیٹے نے کچھ اور بتایا والدہ نے کچھ اور بتایا تو ہم نے والدہ سے کہا کہ پرمیشن لے کے ہم نے کہا بچے کو ہم نہ ہورڈ کر رہے ہیں اس سے ہم نے انٹیروگیشن وغیرہ کرنی ہے کیا ریاکشن تھا اس وقت ریاکشن اس کا یہی تھا ظاہری بات وہ کہتے ہم آرہا ہے ایک تو میرا خامد مر گیا ایک میں بیوہ ہوگی اور ایک اوپر سے پلیس والے آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں جیسا جیسٹرین لوگوں کا ہوتا ہے باقی ہم نے اس کو کوئیڈون کرنا کیا میں نے کہا بھائی آپ بے فکر رہے ہیں ہم کوئی آدمی سے ہی ہیں ہم کوئی غلط نہیں کریں گے ہم ان سے آنسر کوئیسٹن کرنا ہے شام تک آپ آ جائیں یا کوئی بندہ ان کو لے جائے وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو ایک انٹیروگیشن کرتے ہیں جو ایویڈنس ہوئی رہا تھا وہ تو ہمارے پاس تھی مقتول کا بیٹا جسے آپ نے راست ملیا اور سگا بیٹا کیا نام اس کا اس کا نام مستقیم مستقیم سے آپ نے پوچھا سوال جواب کیے مستقیم جب یہ باتیں بتاتا تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا جی میری والدہ کو بتاؤ گا پھر ہم نے اس کے والدہ کو بھی بلا لیا ہم نے کہا جی آپ بھی اسی روزی ہم نے کہا بتائیں آپ نے کیا سی تھی جب اس کو کہا ہم نے کہا بیٹے آپ گئنے تو ساری باتیں ہمیں سچ بتائیں تو آپ کیوں چھپا رہی جو کر رہی ہو صحیح تو جو ایویڈنس وغیرہ کا اس کا بھی حوالہ دیا ہم نے کہ کیا اس میں ہم نے کی گیا کیا ٹیکنیکس ہم نے استعمال کی ہیں تو وہ اس میں جو آنا وہ سمجھ دی کہ پولیس کے ساتھ ہم اب مجود بولوں گی تو میں خود جو آنا مزید فاس جوں گی اس پہ پھر اس نے سچ بتا دیا اس نے کہا جی میرا جگڑا رہتا تھا اکثر اوقات ہی تو یہ مجھے مارتہ پیٹتا تھا اولاد جوان تھی اولاد میرا بیٹا اکثر اسے منع کرتا تھا کہ آپ میری ماں کو نہ مارے زدوں کو اپر ہیں تو جس دن یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس دن یہ سٹوری سناتی ہے ابھی تک یہ کہتی ہے کہ میں ایک انڈا بنا رہی تھی انڈا بنا کے میں نے اپنے بیٹے مستقین کو کھانے کے لیے دیا صبح 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 کو بکتا ہے انڈا دیا تو وہ جب یہ خامد اٹھا تھا وہ کہتا ہے اس کو آپ انڈے دے رہی ہو اور مجھے تم انڈے نہیں بنا کے دے رہی ہو تو اس بات میں ان کی آپس میں تو تقرار شروع ہوئی تلقلامی تلقلامی تو وہ دوپیر تک کی جو ہے یہ ان کا سسلہ چلتا رہا صحیح تو جب شام کو رات کو یہ گئی باہر گیا ہوا تھا واپس آتا ہے تو انہوں نے پری پلان کیا ہوا تھا وہ آتا ہے تو اس کا بیٹا پیچھے سے سر پر اس کو ایسے زوردار مستقیم یہ سب سے بڑا بیٹا ہے سب سے بڑا بیٹا وہ ڈنڈا مارتا ہے وہ انہاں خون میں لاتپت ہو کے گر جاتا ہے وہ جب گرتا ہے تو وہ جو مقتول ہے وہ بولتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو اس بات پہ پھر بیوی کہتی ہے کہ اس لیے تمہیں چھوڑنا نہیں اس کو یہاں تو ختم کر دو تو یہاں تم باغ جاؤ تو اس پہ کہتی ہے پھر اس کو میں نے شہر دیا تو شہر دے کہ پھر اس نے جوانس کو پھندہ جو ہو سکتا ہے یہ بیان جو اٹھاؤ انہوں نے قتل ہی کرنا تھا ظاہری بات ہے قتل ہی کرنا تھا باقی وہ یہ کہتی ہے ہم نے یہ کیا وہ تو ظاہری بات ہے بعد میں باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جی کہتی ہے اس کی مارے جوانا ڈپٹا پھر گلے میں ڈال گیا گلے میں شہر ٹائپ تھی اس کو کر کے جب تک اس کی سانسیں باندھی ہو تب تک کہتا جی میں نے کینچے رکھا اور میری اماں نے کینچے رکھا جب یہ سانسیں اس کی یہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر میں نکلا ہوں نکل کے اپنی میں خالہ کی دار چلا گیا ہوں تو ادھر جا کے میں نے اپنے جوانا کپریش پڑے چینج کی ہیں کپریش کرنے کے بعد دوبارہ میں انسیڈنٹ پہ آ گیا ہوں تو آ کے میں پولیس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ سارا کاؤپٹ کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کیوں ہوا کیسے ہوا اور ماں بیٹے دونوں نے مل کر یہ قتل کی خورتنا لیکن جب موقع پہ تھی ان کا رونا دونا ایسے تھا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا کوئی عام بندہ جھج نہیں کر سکتا تھا اس سارے معاملے کو کہ یہ قاتل ہیں یا برس ہیں یا ملزم ہیں لیکن وہ ملزم نکلے بدکسپتی سے اچھا قاسم صاحب یہ بتائیں کہ اطلاع کس نے دی تھی پولیس کو یہ ون ہوئی کہ اطلاع اس کا بھائی ہے اشرف جو ابھی مدعی سٹینڈ کیا ہے موقع بھی پہنچ گیا تھا مہینکہ دو تین چار منٹ بعد جب ڈیٹھ ہوئی ہے یہ موقع بھی پہنچ گیا تھا تو یہ بھی اشرف کا بھی بیان تھا کہ مجھے مشروع لگتا ہے میرے باہی پہ اس نے مدعی بننے کی کوشش کی کہ مدعی مجھے بنائیں تو مدعی تاہری بات ہے وہ جو بلکل بلڈ ڈیلیشن ہوتا ہے اس نے بننا ہوتا ہے بیوی کا ہی حق ہے یا بیٹے کا یا بیٹے کا آکھ تھا ازام نے کہا بیوی یا بیٹے کی طرح سے کوئی اپلیشن دے دے دی وہ پھر اس نے بیوی نے دے دی صحیح تو آنفارچنیٹلی بعد میں وہی جوانا کافہ نکلے صحیح ہے اور اشرف نے ہی ون فائف پہ پولیس کو اطلاع دیا جی اشرف نہیں اشرف کو کیسے پتہ لگا اشرف کو یہ تھا کہ ان کے یہ نا ایک نوکالیٹی میں رہتے ہیں یہ ملے دار مطلب کہ اس کے ساتھ دو چار گھر اشرف بھی قریب رہتے ہیں جب شور وغیرہ سنا لوگ جمع ہوئے تو وہ بھی اشرف بھی جوانا موقع پہ پہ پہنچ گئے صحیح ہے اور اس نے پھر ون فائف پر پولیس کو اطلاع بھی نہیں دی انہوں نے نہیں اطلاع نہیں دی صحیح ہے مدعی بن گئے جب ہم کہیں یہ اپنا چیرہ چھپاتی رہے ہیں یہ باتیں ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ جس کا گھر کا چراغ بج جائے جس کا سوہاگ کفیل گھر کا سوہاگ اجڑ جائے سارا تو باقی وہ مدعی اتنی ڈیٹرمنٹ تھی کہ ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے ریلیکس تھی ریلیکس تھی آجہ قاسم صاحب سات بچوں کی پدائش ہوئی بچہ بھی بالے گئے آپ کے بقول مطلب شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا شادی کو اپروکسیمیٹلی بائیس تہیس سال ان کو ہو گئے ہیں بائیس تہیس سال اس کے درمیان یہ جو ہے قاتلہ یہ نراض ہو کے اپنے میکے چلی جاتی تھی اس کو منانے جاتا تھا ایک دو دفعہ اس نے ادھر بھی کہیں اس کو زدو کو کیا اور گار آنے کے بھی باز زدو کو کیا یہ گریلو نچاکی جو ہے نا وہ اس کی مین ریزن ہے اس مرڈر کی گریلو نچاکی اور کتنے عرصے سے چڑھ رہی تھی یہ کہتی کہ شروع سے جب میری شادی ہوئی ہے نا تب سے ہی میرے جو تھا حامد کا بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں سے نہیں تھا میں اسے منع کرتی تھی اور یہ منع ہوتا نہیں تھا جب رات کو آنا کھانا لیٹ ملنا یا کپڑے دلیو نہیں ملنے تو اس سے مجھے مارنا بچوں کو مارنا پیٹنا چیسنا یہ کافی عرصے سے ان کا جانتا ہے یہ تو اس کا بیان ہے ویسے کوئی اس پر کوئی ایف آئی آرز درجہ ہیں کوئی کرمینل تھا وہ مقتول کیا اس کا ایف آئیر وغیرہ تو ابھی اس کی سامنے نہیں آئی ہے یہ تو اس کی الزام تراشی ہے باقی یہ اہل ملہ کہتے ہیں کہ ان کی نچاکی تھی ان کا اپس میں لڑائی جگڑا ہوتا رہتا تھا ہوتا رہتا تھا اور وہ مطلب ایسا ہے کہ شروع سے چلتا آرہا تھا یہ لڑائی جگڑا اس نے بچہ مطلب اس کے دل میں نفرت ڈال ڈال کے اسی بیٹے کو باپ کا قاتل بنا دی اپنے ساتھ ملوث کر کے اس نے یہ قتل کی قاف ناکبات دیکھیں نا اولاد کو نہیں پتا نا اولاد کے لیے تو اتنے مہتبر باپ ہے اور اتنی مہتبر والدہ ہے تو اس نے ظاہری بات ہے ایک نفرت کا بیج اس کے دل میں بویا جو پروان چڑھتا چڑھتا درخت بن گیا اور اس کے بعد درخت بننے کی شکل میں اس نے اپنے باپ کی زندگی کا خاتمہ گیا صحیح یہ مقتول کیا کرتا کیا تھا مقتول پیٹ کا کام کرتا مزدور تھا مزدوری وغیرہ جو بھی مل جاتی تھی وہ کرتا اور وہ ہی اپنے گھر کا سسٹم چلا رہا تھا بیٹا یہ جو مستقیم ہے یہ ایک فیکٹری مرڈی نیشنل در کام کرتا یہ دو نہیں گھر چلا رہے تھے گھر چلا رہے تھے اور کب سے مطلب گھر اپنا تھا مقتول کا گھر آہ جی گھر ان کا اپنا تھا صحیح گھر یہ کافی حصے سے جو میو برادری سنگھ کا تعلق واسطہ یہ اگر کے جدی سمجھ لیں کہ ان کا اب آئے علاقہ یہ سارا تو اگر یہ رہ رہے تھے اپنی گھر میں رہ رہ رہے تھے سیال کھر اس کی شادی ہوئی تھی قاسم صاحب اس مقدمے میں کیا مشکلات کون کون سی پیش آئی ایک تو مطلب آپ نے جلدی اس واقعہ کو ٹریس کر لیا نہ صرف ٹریس کیا بلکہ منظریں ہم پر بھی لے آئے مدعیہی قاتلہ نکلی سات سگا پیٹا بیوی دونوں نے مل کر یہ قتل کی خوفناک واردات کی اس میں ٹیکنیکل مشکلات کیونکہ گھر کے اندر واردات ہوئی تھی آپ کو سی سی ٹی وی ایسی شواہد بھی نہیں ملے تو پھر کیسے اس کیس کو آپ کو ٹریس کر سکے ایک انہوں تین بندے آئے ہیں صحیح ٹیکہ تین بندے ابھی ہم کہاں سے مطلب پہ ڈونڈتے کہاں سے لاتے اور کہاں سے کیسے ٹریس کرتے اس کو صحیح ٹیکہ وہ ایسا ایریا بھی نہیں ہے کہ جہدر کوئی ٹیکنیکلی ہمیں ایوی ڈینس سپورٹ مل سکے صحیح ٹیکہ ادھر یہ ہمارے لئے بہت مشکل تھا وہ تو جب مرڈر ہو گیا جب ہم نے ملہ سے جو انفرمیشن نہیں اور اس کے بعد ہم نے ٹیکنیکلیٹی سے جو مطلب کہ انفرمیشن جو نہیں اس سے ہمیں شور ہو گیا تھا کہ یہ بندہ کوئی اور نہیں آیا یہ گھر میں ہی ہوئے یہ گھر میں ہی ہے جہاں تو ان کے ہمسائے ہو سکتے ہیں یا یہ ہو سکتے ہیں تو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم گراجی نہیں تھا کسی قسم ان کے ساتھ اناد نہیں تھی تو وہ ظاہری بات ہے گھر میں بچہ اور یہ تھی اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک اور مزید میں نے قلوب ملا کہ یہ بچہ جو اڈکٹ ہے کسی جو نائس وغیرہ کا یا کوئی اس طرح مستقیم مستقیم اچھا نشہ کرتا ہے اور ہمیں کنفرم ہو گیا اچھا کہ اگر وہ اڈکشن ہے اس کو تو جس بندے کو اڈکشن ہوتی ہے تو وہ اور آئیس تو بہت خوفناک نشہ ہے اس میں اکثر اوقات لوگ اس طرح کے گھر میں ہی اپنے والدین کو بھی قتل کر دیتے ہیں بہت سیئے سے واقعات ساتھ ہیں اس لیول کا نہیں تھا لیکن نشہ کر رہے ہیں نشہ مطلب کوئی حلقہ بھلکا یا جس طرح ہوتا تھا وہ کرتا تھا باقی یہ تو پلان تھا انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا چاہے وہ نشہ کرتا یا نہ کرتا ظاہری بات ہے والدہ نے اس کو اس پرستے سے اٹھانا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے میں اگر اس کو نہ مرواتی اور مارتی تو میں نے خود اپنی زندگی کو حاتمہ کر لینا تھا اچھا اس حد تک وہ نفرت کر رہی تھی لیکن رہ بھی رہی تھی اس میں ایک طریقہ کہا رہا ہے اگر کوئی پسند نہیں ہے جس سے راہ نہیں گزارا نہیں کیا جا سکتا اس سے علیدگی اکتیار کر لیے جب ساتھ بچے ہو جائیں تو پھر علیدگی کہاں ہوتی ہے کوئی پتہ کہاں رہنا ہوتا ہے تو پیچھے سے بیگرونڈ پھر ایسا آو کہ بالکل غریب کرانا آو تو پھر وہ بچی کیسے بٹھا لیں اور کیسے پھر اس کی شادی کر لیں اور کیسے گزارا کر لیں کہ پہاڑ جتنی زندگی ہوتی ہے جنہی گزارنا کوئی آسان نہیں ہوتا تو اس وجہ سے لوگ اور بیویاں اور حامد پھر یہ ٹھیک راستیک تیار کرتے ہیں انگر لوگ عارت کا ایسے ہی اپنے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو کہتا ہوں ٹھیک نہیں ہے پورا من طریقے سے رہنا چاہیے آپس میں کمپرومائزنگ زندگی ہے کمپرومائز اگر وہ آپس کے میں کمپرومائز کر لیتے اپنے معاملہ چلاتے رہتے تو آج ننسیوشی رہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو نیمتے دین سات بچے کتنی بیٹی ہیں کتنے بیٹے ہیں یہ دو بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں سات بچے ہیں لیکن پھر بھی وہ خاتون نے جو بائیس سال بعد اپنے شہر کو نہ صرف خود بلکہ اپنے بیٹے کو بھی قاتل بنا دیا اس نے مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو بھی مستقبل تباہ کر دیا ظاہری بات ہے اس نے اصل میں ڈراما رہا چاہے اس نے کہا جی کون سا کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو پتا چلے گا کون سا کوئی ایویڈنس کون لے گا ہم بس ایک مقوعہ بناتے ہیں اصل میں جب مجرم جرم کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا اس کی کانسیکوینسز کا کہ ہونا کیا ہے میرے ساتھ کہ یہ ٹریس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا آخری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عقل فہم فراست دی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو استعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے تو الحمدللہ ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے قاسم صاحب معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کہ ایک بیوی اپنے ہی شوہر کے ساتھ بائیس سالہ زندگی گزارتی ہے ساتھ بچوں کی پدائش ہوتی ہے اور پھر اپنے ہی بیٹے کی مدد سے اسے قتل کروا دیتی ہے کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں اس سب کے پیچھے اور ایسے واقعات میں دن بہ دن کیوں اضافہ ہوتا چلا جائے میں اکثر آپ کے وساطہ سے پروگرامات میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ معاشرے میں بھیرہ روی اور دین سے دونی دونوں چیزیں جو میں ہائلیٹ کرتا ہوں کہ معاشرے میں بھیرہ روی حد تک رچ بس گئی ہے کہ یہ دیکھیں کہ اپنے رشتوں کا تقدس نہیں ہے اب پتہ نہیں ہے کہ باپ کا درجہ کتنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ جس نے باپ کو نراض کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی نراض کیا بلکل ایسے ہی ہے اور بی بی کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو اس شوہر کو ہوتی اگر وہی بندے وہی اپنے اتنے سامنے کے اتنی موتبر شخصیت کو قتل کر سکتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ معاشرہ ہمارا جو ہے نا اس پہ ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا صحیح ہمیں کچھ امینڈمنٹس کرنی پڑے گی لوگوں کے رویہ درست کروانے پڑے گے ایڈوکیشن سسٹم کو وہ بہتر چیزیں جو ہے نا مطلب کی چینجنگ ہونی ضروری ہیں ہونی ضروری اس سے بھی بتر حالات نہیں تو ہوں گے صحیح ہے اجھے قاسم صاحب ایک تو پہلے یہ مدعیہ بنی اب تو یہ ملزمہ بن چکی ہے اب جو مدعی ہے وہ مقتول کے بھائی کو بنا دیا گیا بلکل اس کا بھائی اشرف ہے جو موقع پہ تھا بھی بعد میں فوری طور پہ اور اس کا ظاہری بات ہے بلڈلیشن ہے بھائی ہے تو جتنا اس کو درد ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ پیچھے بچے جو تھے وہ مائنر تھے اور وہ ماں کو معافی کا بھی ہو سکتا تھا بچے کو معافی ہو ہم کوشش کریں گے اس میں ہم ان کو سزا دیں تاکہ معاشرے میں درست کی آئے صحیح ہے لیکن جو مقتول ہے وہ بھی محنت کش تھا اس کا بھائی بھی ظاہری سی بات ہے محنت کشی ہے وہ بچوں کی پرورش پھر اس مقدمے کی پیروی کرنا ایک مقدمے کی پیروی کرنا بھی بہت مشکل ترین کام ہے اسے لے کے چلنا باقی تو آپ نے جو کچھ لکھ کے یا جیسے آپ نے بھی ساتھ ساتھ عدالتوں میں جانا ہوتا ہے لیکن بڑا ہی لوگ اپنی دھیاڑی چھوڑ کے اپنا کام چھوڑ کے اسے پیروی کرنے کے لئے عدالتوں میں جاتے ہیں تو اکثر اوقات لوگ جا کے کہیں نہ کہیں ایسے ملزمان کو معاف کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے ایسے جو سنگین جرم کرتے ہیں لوگوں کو سزا دلوانے کے لئے جی بالکل اس میں قنون موجود ہیں کہ ایسے قنون ہیں جس میں راضی نامہ نہیں ہوتا تین سو گیارہ کی اگر دفعہ ایڈ کر دی جائے ہمیں لے باست صاحب ماشاء اللہ ایڈیا کے بہت جو انا منجے ہوئے انکر ہیں تو باست ہم ایسی سیکشنز کا اضافہ کریں گے جس کی وجہ سے ان کی صلح نہ ہو سکے اور ایسا معاملت نہ ہو سکے انہیں سزا ملے انشاءاللہ یہ تختہ دار پر جائے تختہ دار پر جائے بہت شکریہ قاسم صاحب تینکیو بیری بچ ازرین ماں تو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر کے انہیں ایک اچھا انسان بناتی ہے لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ایک بدقسمت ماں نے ایک اپنے بچے میں نفرت کا بیج بویا اور وہ اور کسی کے خلاف نہیں بلکہ اپنے ہی شوہر کے خلاف اور اس بچے کے باپ کے خلاف اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا اور دونوں نے مل کر ہی اپنے گھر کے سربراہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا لہٰذا آپ کسی سے بھی اتنی شدید نفرت کرتے ہیں تو اس سے الیدگی اختیار کر لیں نہ کہ اپنی اولاد کو قاتل بنا دیں اپنے اردگرد ہونے والے جرم کو فوری ون فائب پر ریپورٹ کیجئے اپنے مزمان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بعد